اسلام علیکم ہمیں سب کو خواہش ہوتی ہے کہ امیر ہو جائیں بہت ساروں کو ہوتی ہے کہ امیر ہو جائیں جس سے بھی بات کرو کہ تبھی ہم امیر ہو جائیں ایسا جب کسی سے پوچھو کہ کیا چاہیے دس سال کے بعد تک بس گھر ہو گاڑی ہو بیوی ہو بچے ہو کتا بڑا گھر ہو نہیں معلوم گاڑی کانسی ہو نہیں معلوم بیوی کیسی ہو نہیں معلوم بیوی ہاں شاید سب کو پتا ہوتی ہے لیکن گاڑی اور گھر کا نہیں پتا ہوتا اچھا ہو جو اچھا ہوتا ہے نا یہ کانٹیٹیٹیو نہیں ہے اچھا means اچھا is relevant کس کیلئے کچھ اچھا ہوتا ہے کسی کیلئے کچھ اچھا ہوتا ہے تو مجھے ایک ترقیب پتہ چلی ہے اگر میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ بھی شرک کرلوں کہ آپ بھی کروڑ پتی بن سکتے ہیں عرب پتی بن سکتے ہیں خرب پتی بن سکتے ہیں کانفیدنس اس کی بہت امپورنٹس اچھا ہم جس ملک میں پیدا ہوں ہیں زیادہ مسلمان لوگ رہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کسی نہ کسی خدا پر بلیف کرتے ہوں گے چاہے آپ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں چاہے آپ کرسچن ہوں جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ خدا کہتا ہے کہ اس کے باس انبیلیویبیل کونٹیٹی آف آئیٹمز آپ کو بھی یہ بات معلوم ہے یعنی کہ اگر آپ کو اتنا بڑا گھیرہ مل جائے تو وہ آپ کی پشتوں کے لئے کافی ہوگا ہے کی نہیں سو سمیلرلی جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے خدا کے پاس انلیمیٹڈ اماؤنٹس آف ریسورسز موجود ہیں ڈائیمنڈز موجود ہیں گولڈ موجود ہیں تو آپ اس کو ساتھ ایک روپے مانگیں ایک ہزار روپے مانگیں ایک لاکھ روپے مانگیں یا ایک کروڑ روپے مانگیں ان کی صحت پر تو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے فرق جو پڑھنے والا ہے وہ آپ کی صحت پر پڑھنے والا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ اپنے خدا سے دل کھول کے مانگیں اور یقین کے ساتھ مانگیں اور یہ نہ کہا اللہ مجھے روپے بجواتی نہیں ایسا نہیں ہوگا آپ کو پلان کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو گھر چاہیے تو آپ کو گھر کتنا بڑا چاہیے اس کو ایک کاغذ پر لکھیں کہ مجھے دس سال کیوں تک یہ والا گھر چاہیے اس گھر کو جا کے دیکھیں ریال سٹیٹ ایجن کے ساتھ کہ مجھے یہ والا گھر چاہیے اس کی پرائس نکالیں کہ اتنے کا گھر ہے اس کو کاغذ پر دکھ لیں کہ اتنے کا گھر ہے اس گھر کو دیکھیں اندر سے جا کے کہ یہ گھر کیسا ہے واقعی والا گھر چاہیے بھی آپ کو یا ہوا میں آپ نے صرف دور دور کی سنی ہے اور آپ نے بول دیا کہ گھر چاہیے نہیں اب آپ جائیں ریال سٹیٹ کے ساتھ والے کے ساتھ اور جا کے دھوننا شروع کریں کہ آپ کو کون سا گھر چاہیے اسی طرح آپ کو جو گھاڑی چاہیے وہ گھاڑی جا کے دیکھیں اس کو سمیل کریں اس کو فیل کریں اس کی تصویر لیں انٹرنیٹ سے نکال لیں اس کی کیٹلوگ مانگیں اور آئیں اور اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اپنے بستر کے ساتھ وہ تصویریں دونوں لگا دیں کہ یہ گھر چاہیے یہ گھاڑی چاہیے ایسی بھی بھی چاہیے اب آپ کے پاس پرائس بھی آگئے کہ آپ کو دس سال میں کہاں پہنچنا ہے اور کیوں پہنچنا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو چار بیڈروم کا پھر چاہیے تو آپ اس میں کون ریگ آب رہیں گے آپ کی والدہ کا ایک کمرہ ہوگا آپ کے بچوں کا ایک کمرہ ہوگا آپ کا گیسٹ ہاؤس کا ایک کمرہ ہوگا اور ایک ڈرائنگ بھوم ہوگا وغیرہ وغیرہ تو یہ جب آپ کی پاس چیزیں آ جائیں گی اور اسی طرح آپ کی گاڑی کی بھی پرائس آ جائے گی تو اب آپ اپنے آپ کو ایوالیوئٹ کریں گے کہ بھئی مجھے یہاں تک پہنچنے کے لیے دو کروڑ بچائیں ہیں آج میں دس ہزار روے کی نوکری کر رہا ہوں تو دس ہزار کو اگر میں دس سال میں بھی کروں دس ہزار ضربے دس ہزار ضربے دس سال بارہ لاکھ روپے بنتے ہیں بارہ لاکھ روپے میں تو آپ کو کس طریقے سے مجھے ڈیڑھ کروڑ پہ حاصل کروں دوسرا اب سٹیپ یہ ہوگا کہ جب آپ کو پتہ سے لے گا کہ آپ کو ڈیڑھ کروڑ پہ چاہیے اور آپ اپنے دوستوں کو زیادہ ذکر کرنا شروع کریں مجھے یہ چاہیے میں نے وہ گھر دیکھ لیا جو میں خریدوں گا اور تمہارے پاس کوئی آئیڈیا ہو بزنس کا تو مجھے بتاؤ تمہارے پاس ہیتنے پیسے حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہو تو بتاؤ اپنے بزر بڑوں کو بتائیے اپنے منٹرز کو بتائیے اپنے باس کو بتائیے اپنے منجرز کو بتائیے کچھ ہو سکتا ہے اس میں سے لوگ ہسیں لیکن ان ہسی کے آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ آپ کو کیا چاہیے کیا واقعی وہ گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں گاڑی حاصل کرنا چاہتے ہیں بیوی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ صرف اور صرف باتوں کے چکر میں لوگ کیا کہیں گے اس چکر پٹے میں تو اگر آپ نے لوگ کیا کہیں گے چکر میں رہے تو آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے لوگ تو ہر جگہ کچھ کہتے ہیں امیر ہوں گے تو بھی کہیں گے ہرے دیکھو حاضر کیسے کمالی ہے غریب ہوں گے تو بھی کہیں گے کہ دیکھو کچھ ہے نہیں آپ کو وہ کرنا چاہیے جو آپ کو صحیح لگے آپ کے دل میں دل سے پوچھیں کہ یہ صحیح صحیح ہے یا غلط اس کے بعد اب آپ سوچنا شروع کریں انٹرنیٹ پہ جائیں سرچ کریں لائی بریڈی میں جائیں سرچ کریں سب سے اچھی لائی بریڈی تو انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ جائیں لکھیں کہ how can I make extra money how can I do this اپنے گولز کو پھر ڈیوائیڈ کر لیں دس سال کی جو گولز سے آپ نے کہی مجھے دس ڈیڑھ کروڑ پہ جائیں تو اس سال کی طرف سے جائیں اب کوشش کریں اس کام کو عصیب کرنے لوگوں سے بات کریں مشورہ کریں یوٹیوب پہ سرچ کریں گوگل پہ سرچ کریں how to make extra money how to make extra money how to make money how to help people اور اس کو کام کو جائے رکھیں on the way آپ اس کام کو کوشش کر رکھیں کیونکہ کہ آپ کو امید اپنے خدا سے ہے تو آپ نے خدا کے احکامات کو بھی نہیں ٹھوکرانا ہے آپ نے ہر اچھی بات کو دوسروں کو بتانا ہے آپ نے کسی سے جھوٹ نہیں بولنا ہے آپ نے کسی کا حق نہیں مارنا ہے کیونکہ یاد رکھیں رمیمبر کہ اللہ کو God کو دینے کے لئے کوئی کمی نہیں ہے وہ آپ کو جتنا مانگیں گے اس سے زیادہ دے سکتے ہیں لیکن اگر کسی کو نراض کریں گے یعنی ان کے ان کے بندوں کو نراض کریں گے تو بھی نہیں ملے گا اور کسی کا حق ماریں گے تو بھی نہیں ملے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شوٹ کٹ ہے تو یاد رکھیں کبھی بھی نہیں ملے گا the best شوٹ کٹ is be the best person in the world you can number one جیسی آپ اچھے آدمی ملیں گے آپ دیکھیں گے آپ کو اس جاروں طرف اچھے آدمی آنا شروع جائیں گے خود بخود جادو سے second آپ کو اچھی بات کوئی پتہ سے لے آپ دوسروں کو بتانا شروع کریں جیسے میں یہ فلم بنا رہا ہوں آپ بھی اس طرح کی فلمیں بنا سکتے ہیں اپنے موبائل سے موبائل سے نہیں بتا سکتے حملی بتانا شروع کر دیں اچھی بات کو آگے بتانا شروع کریں اور اچھے علم کو حاصل کرنا شروع کریں Quran is the best book of life اگر آپ اس کو عمل کرنا شروع کر دیں اس کو اردو میں تارزمہ پڑھیں اس کو سمجھیں گے اس میں دکھا ہوا کیا ہے that's the best operator's manual human kind کی best operator manual اس کو پڑھیں گے اس میں کیا لکھا اور اس کو اپنی زندگی میں implement کرنا شروع کر دیں this is the way to progress this is the way to grow as a nation, as a human, as a person یہی وہ secret ہے جو آپ دھومتے رہیں گے سارا زندگی اور جز دن آپ کو مل جائے گی تو آپ کو اس پر یقین آ جائے گا میرے خیال میں مجھے وہ مل گئی ہے this is the secret of life there is a movie called the secret you can watch that there is a movie called the guru you can watch that there is a movie called the gandhi you can watch that there is a movie called the three idiots you can watch that three idiots میں آپ کو ایکزامپل مل گی کس طرح سے لوگ کسی کو بے اکوف کہتے ہیں لیکن وہ اکوف نہیں ہوتا گاندھی سے آپ کو سبق ملے گا کہ زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے لیکن یقین کی وجہ سے آپ کہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں secret میں یہی والی باتیں ہیں اس کو کہتے ہیں law of attraction law of attraction آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ملے گا اور گاندھی میں آپ کو وہ guru میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ خواب ضرور دیکھنے جائیں تو خواب ضرور دیکھیں اچھا سا خواب دیکھیں اپنے لئے دیکھیں اپنے آنے والوں کے لئے دیکھیں اپنے ملک کے لئے دیکھیں اپنے قوم کے لئے دیکھیں اپنے والوں کے لئے دیکھیں اور وہ آپ کے خواب پور ہو جائیں میرا نام ہے ریحان اللہ والا آپ مجھے فیس بک اور ٹویٹر پہ فالو کر سکتے ہیں اگر اچھی لگی ہو یہ بات تو آگے ضرور پر چاہیے گا شکریہ